بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبین ہیلت ٹی ویو پر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہیں دوستو آپ آج کی ہماری اس ویڈیو کا تعلق بھی ہیلت سے ہی ہے اور یہ ویڈیو بچوں کے بارے میں ہے یعنی بچوں کی صحت سے اس کا تعلق بنتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک معلومات دیں گے جس پر عمل کر کے آپ اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں یعنی یہ ویڈیو ہم بچوں کے بارے میں بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دوز کیا ہے یعنی میڈیسن کی دوز دوز کے متعلق معلومات دیں گے یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم بچوں کو جو میڈیسن دیتے ہیں اسے ہم اکثر پراپر دوز میں نہیں دیتے یعنی کہ ہم بچوں کو میڈیسن اندازن ہی دے دیتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی سیرپ دینا ہے تو ہم اسے چمچ کی بجائے اسے سیرپ کے ڈھکن میں ڈال کر دے دیتے ہیں جس سے اس میڈیسن کی دوز کم زیادہ ہو جاتی ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دوز مکمل مقدار میں دیں گے تو اس سے ہی اس بماری میں فائدہ ہوگا جس کے لئے ہم اس دوائی کو استعمال کر رہے ہیں اور اگر ہم دوز کم مقدار میں دیں گے تو اس سے اس بماری کو ختم کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی اور اگر ہم دوز زیادہ مقدار میں دیں گے تو اس کے سائیڈ فیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کم دوز کے بھی سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں یا تو وہ اس بماری کے خلاف اپنے مطلوبہ نتاج نہیں دے سکتی اور اگر ہم زیادہ دوز دیتے ہیں تو اس سے کوئی سائیڈ فیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم بچوں کو جو دوز دیتے ہیں یعنی جو دفعہ دیتے ہیں وہ ہم اندازن ہی دے دیتے ہیں سب لوگ تو ایسا نہیں کرتے لیکن بہت زیادہ تعداد میں ایسا ہو رہا ہے کہ اکثر ہسپٹل ڈاکٹروں کے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں بچے زیادہ تر جن میں بچے ہیں انہیں ہم پرابر ڈوز نہیں دیتے جس کی وجہ سے بہت سے سائیڈ افیکٹ جنم لے رہے ہیں دوستو ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور خود بھی پرابر ڈوز میں میڈیسن کھائیں اپنے بچوں کو بھی پرابر ڈوز میں ہی میڈیسن دیں اپنی طرف سے کوئی تجربات نہ کریں اگر بچوں کوئی مسائل ہیں تو انہیں فوراں اپنے ڈاکٹر مستنی ڈاکٹر کو چیک کروائیں اگر آپ کو بھی کوئی مسائل ہیں یا کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر میڈیسن استعمال نہ کریں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں